دن بھر کی بڑی خبروں پر دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرین کا آنکڑا آج دو کروڑ انتیس لاکھ انیس ہزار ایک سو ایک ہو گیا ہے جبکہ اس موزی وائرس سے اب تک سات لاکھ اٹھنو ہزار ایک سو پچیس افراد کی موت ہو گئی ہے ہندوستان میں کوویڈ نائنٹین کے متاثرین کا آنکڑا انتیس لاکھ پانچ ہزار آٹھ سو تیویس ہو گیا جبکہ چوپن ہزار آٹھ سو انچاس افراد ہلاک ہو چکے ہیں تلنگانہ میں متاثرین کی تعداد ننینو ہزار تین سو اکرنو ہو گئی ہے جبکہ سات سو سنتیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں تلنگانہ میں جمعیرات کے روز ایک ہزار نو سو سینسٹ نئے معاملے سامنے آئے تھے اور آٹھ افراد کی موت ہوئی ہے ریاست میں فی الحال اکیس ازار چھ سو ستیس کی آفر بڑھائی ہے ناظر کرنے کے امرواز میں واقعے شریف حیدنو اور فلانٹر آز روز اپنے کے واقعے میں نو ملادنی آفر میں انیو سیس ہزار براد کی خاطرین افراد کی زیریر سہنہ آفر بڑھائی ہے فلانٹر کرنے کو ملادنی آفر بڑھائی ہے سینسٹ نائن کو چکے ہیں اور دوندہ جناسی کے بعد آفر چاروں پرس راکھائی ہے وہاں پھیل گیا ڈیویجنل انجینئر پاون کمان نے بتایا کہ حادث سے یہ وقت پور پلانٹ میں سترہ کا عملہ موجود تھا جن میں سے آٹھ سرنگ کے ذریعے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے بقیہ نو ملازمین اندر پھس گئے تھے انہیں باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی پھس جانے والے نو ملازمین میں سات کا تعلق جنکوں سے ہے اور دو ملازمین کا تعلق خانگی کمپنی ایمرون بیٹریز سے بتایا گیا ہے جمعے کی صبح آگ پر خوابو پا لیا گیا اس کے لیے تین فائر بریگیٹ کا استعمال کیا گیا آگ کے ساتھ دھوان پھیلنے سے بچاؤں کی کوششوں میں رکاوٹ پیدا ہوئی پلانٹ میں پھس جانے والے نو ملازمین کی تلاش کرنے سنگرینی کالریز کمپنی گوزاواری کھنی سے دو ریسکیو ٹیمز کی مدد لی گئی دو ٹیم آن میں بیس کا عملہ ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا دو پہر دیڑ بجے ریسکیو آپریشن میں ایک ایسسٹنٹ انجینئر سندر سوریا پیٹ کی ناش دستیاب ہوئی بخیہ آٹھ مناظمین کی ناشیں شام چار بجے نکال لی گئی حاصے میں ہلاک ہونے والوں کی جو پہچان ہوئے ہیں ان میں سرینیواز گوڑ ڈیویجنل انجینئر ونکٹ راو ایسسٹنٹ انجینئر پلوانچا موہن کمار ایسسٹنٹ انجینئر عزمہ فاتیمہ ایسسٹنٹ انجینئر پلانٹ ایٹنڈر رام بابو جونئر پلانٹ ایٹنڈنٹ کرن پالوانچا اور ایمرون بیٹریز کے دو ملازمین وینیش کمار اور مہش کمار حیدرباد شامل ہیں اس واقعے میں زخمی ہونے والے ڈی پاون کمار پلانٹ جونئر ایسسٹنٹ رام کرشنن ڈرائیور پالنکیا ماترو کرشنا ریڈی اور ونکٹیہ کو علاج کے لیے ہاؤسپٹل منتقل کیا گیا چیف منسٹر چندشگر رام نے سری سلم ہائیڈر پاور پلانٹ میں پیش آئے ہاثسے کی سی آئی ڈی کے ذریعے تحقیقات کروانے کی ہدایت دی ہے چیف منسٹر نے واضح کیا ہے کہ ہاثسے کی وجوہات کا پتا لگانا چاہیے اور کسی صورتحال میں اور کن صورتحال میں یہ ہاثسہ پیش آیا ہے اس کی وجہ کا بھی پتا چلنا چاہیے چیف منسٹر کی ہدایت پر چیف سیکریٹی سومیش کمان نے سی آئی ڈی کے ایڈیشنل ڈی جی گووین سنگھ کو تحقیقاتی آفیسر مقرر کرتے ہوئے احکامات جاری کے ہیں سومیش کمان نے تحقیقاتی آفیسر کو ہدایت دی ہے کہ وہ ہاثسے کی مکمل تحقیقات کرتے ہوئے حکومت کو ریپورٹ پیش کرے ہاثسے پر اپنے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے چیف منسٹر کیسی آر نے کہا ہے کہ پلانٹ میں پھسنے والے ملازمین کو بچانے کی تمام کوششیں کی گئیں ہاثسے میں ہلاک ہونے والے ملازمین کے قاندانوں کے ساتھ انہوں نے دلی ہمدردی کا اظہار کیا چیف منسٹر نے ہاثسے میں زخمی ہونے والے ملازمین کا بہتر سے بہتر علاج کروانے کی ہدایت دی اور ان تمام کی آجلانہ سہتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا چیف منسٹر نے ہاثسے کے بعد مسلسل وزیر برکی جگدیشویر اڈی اور جنکو کے سی ایم ڈی پرباکہ رو سے وقتاں فوقتاں رب پیدا کرتے ہوئے رسکیو آپریشن کی جانکری حاصل کی ریاستی حکومت سری سیلم پور پلانٹ حاصے میں ہلاک ہونے والے ملازمین کے برسہ کے لیے ایکس گریشا کا اعلان کیا اس سلسلے میں وزیر برکی جگدیشویر اڈی نے ایکس گریشا کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ حاصے میں فوت ہونے والے نو ملازمین کو ان کے کیڈر کے حساب سے ایکس گریشا دینے کا فیصلہ کیا گیا انہوں نے بتایا کہ ڈی کیڈر کے انجینئر کو تمام سہولیات کے ساتھ پچاس لاکھ روپے ایکس گریشا دیا جائے گا اور اے کیڈر کے انجینئر کو پچیس لاکھ روپے ماویزہ دیا جائے گا اسی طرح امر راجہ بیٹری کمپنی کے دو ملازمین کو بھی فیکس پچیس لاکھ روپے ماویزہ دیا جائے گا تلنگانہ پی سی سی کے صدر بورپنے پارلیمنٹ نلگنڈا عطم کمار ایڈی نے سری سیلم پور پلانٹ میں آگ لگنے کے واقعے پر صدمے کا اظہار کیا ایک صحافتی بیان میں انہوں نے کہا کہ نو افراد سرنگ میں پسنے کی ویسے ان کی جان گئی ہے جن میں ایک ان کے حلقے سوریا پیٹ سے تعلق رکھنے والے سندر نائک بھی شامل ہیں جو پلانٹ میں اسسسٹنٹ انجینئر کی حصے سے خدمات انجام دے رہے تھے انہوں نے سندر نائک کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا عطم کمار ایڈی نے سندر نائک کہا کہ سندر نائک کا روشن مستقبل تھا لیکن حاصل میں ان کی اچانک موت ہو گئی پی سی سی صدر نے کہا کہ یہ ملک کے سب سے بڑے حادثات میں سے ایک ہے اور اس حاصل کی وجوہات کی گہرائی سے تفشیش ہونی چاہیے دونوں ریاستی حکومتوں کو فوری طور پر حاصل کی وجوہات کا پتہ لگانے کی ضرورت ہے انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ محلوکین کے خاندان کی ہر ممکن مدد کریں اور خاندان کی ایک فرد کو سرکاری ملازمت فراہم کریں حاصل کی وجوہات کا پتہ چلاتے ہوئے مستقبل میں ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے سخت حفاظتی اخدامات کریں حیدرباد میں واقع قدیم سیکریٹریٹ کی انہدامی کاروائی میں دو مساجد کی شہادت اور ایک مندر کو دھایا گیا تھا اس کو دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کا مطالبہ کرتے ہوئے تلگانہ کانگریس کمیٹی کی جانب سے ریاست میں 32 کلیکٹریٹس میں کانگریس خائدین کی جانب سے کلیکٹر سے ملاقات کرتے ہوئے مساجد اور مندر کی دوبارہ انہیں اسی مقام پر تعمیر کے لیے نمائندگی کی گئی اس پروگرام کے تحت حیدرباد میں کانگریس خائدین حیدرباد کانگریس کمیٹی صدر انجن کمار یادف ای آئی سی سی ترجمان دانسجو شراون نامپلی کانگریس انچاش فیروس خان واجد حسین ٹی پی سی سی مینورٹیز ڈپارٹمنٹ کے چیرمن شیخ عبداللہ سوہل اور دیگر خائدین نے حیدرباد ورنگل اور دیگر اضلا کے کلیکٹر سے ملاقات کرتے ہوئے یاد داشت پیش کی آپ سب لوگ کو معلوم ہے سیکریٹریٹ ڈیمولیشن کرتے ہوئے اسی کے ساتھ میں تیلنگانہ کے حکمت خریب خریب سو سال پرانی مسجدوں کو اور پچاس ساٹھ سال پرانی نلہ پوچمہ ٹیمپل کو جو ایسو پوری طریقے سے ڈیمولیشن کیا گیا ہے حالانکہ کوئی بھی اپنے خانون کے مطابق کوئی بھی اگر ریلیجیس ورشپ پلیسز کو مندر ہو مسجد ہو چرچ ہو جو بھی ہو اگر ان کو جو ایسو ڈیسٹرائی کرے تو ان کے کلاف میں کیس درج کرنا چاہیے اور ان کو جو ایسو تین سال کا سزا بھی ڈالنے کا ایک ہمارے کانسٹیوشن بولتا ہے ہمارا سی آر پی سی کا سیکشن ور ٹوٹی فور یہ سیڈیشن لابی بولتی ہے اس کے باوجود بھی لوگوں کی باوناؤں کو بے خدر کرتے ہوئے کانسٹیوشن کو اور لاکو سکٹل کرتے ہوئے جو ایسو آج تلنگانہ کے حکمت دو مسجدوں کو اور مندر کو گرا دیا ہے اس کے کلاف میں ہم لوگ جب ایف آر درج کرنے پولیس ٹیشن گئے تو پولیس والے جو ایسو حکمت کے دباؤ میں آتے ہوئے جو ایسو کوئی بھی ایف آر بھی درج نہیں کیے تھے تو آج کانگریس پارٹی کے ورشت نیتاؤں کے آدیش کے انسار جو ایسو آج پورے تلنگانہ میں ہر ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ کلیٹر کرنے جا کے جو ایسو آج ریپرزنٹیشن دیئے ہیں یہ ریپرزنٹیشن میں خاص ماہ محرم کے آغاز کے ساتھ ہی روایتی آزاداری کا بھی آغاز ہو گیا حیدرباد کا روایتی محرم دنیا بھر میں مشہور ہے موجودہ حالات میں کرونا وائرس کی وجہ سے حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے کوویڈ نائنٹین خوانین پر عمل کرتے ہوئے خطب شاہی دور کے بادشاہی آشور خانہ سرطک کا علاوہ بی بی کا علاوہ اور دیگر آشور خانوں اور مجالیس کے مقامات پر مکمل طور پر سینٹائزنگ اور سماجی فاصلے کو یقینی بنایا جا رہا ہے اس ماہ محرم کے دوران حکومت کی جانب سے لائٹس کی تنصیب پانی کی سربراہی اور صاف صفائی کے کام ابھی تک شروع نہیں کیا گئے ہیں ماہ محرم کے آغاز سے قبل حکومت کی جانب سے بلدی برکی وہ آورسانی محکمہ پولیس کے آلہ حدیداروں اور شیاب لادری سے تعلق رکھنے والے افراد کے ساتھ محرم کے موقع پر کیا جانے والے انتظامات کے سلسلے میں ایک جائزہ اجلاس بھی منقض کیا گیا تھا اس اجلاس میں درکار تمام ضروری انتظامات کی نشاندہی کروائے جانے کے بعد بھی حکومتی سطح پر کسی قسم کی انتظامات نہیں کیا گئے ہیں اس موقع پر مولانا سید وحید الدین حیدر جعفری خبلہ نے بتایا ہے کہ حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے گائیڈ لائنز پر عمل کرتے ہوئے تمام انتظامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے اللہ کا شکر ہے پرات آتے ہیں بلا مذہب و ملت ہر ایک زیارت کے لئے آتا ہے اس میں کوئی ہندو سنی شیعہ اور ہمارے کرسٹین یا سردار لیبھائی لوگ ہیں اس کی کوئی قائد نہیں ہے ہر ایک آتا ہے تو ان کی خاطر آپ لوگ جو بھی گائیڈ لائنز گورنمنٹ کی جانب سے دیے دے ہیں بالخصوص ماسک اور سوشل ڈسٹینس اور سینیٹائزر وغیرہ کا استعمال کریں تو بہتر ہوگا میں یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ ہمارا خیدہ ہے کہ انشاءاللہ یہ مرض پیدا نہیں ہوگا اس کی دلیل یہ ہے کہ دوا خانے میں شفا ہوتی ہے تو چنانچہ ہمارے جو عذا خانے عشر خانے ہیں یہاں سے مختلف مذاہب کے لوگ آ کر شفا پاتے ہیں ترخیہ پاتے ہیں تو چنانچہ آپ دوسروں کی خاطر احتیاط کریں تو بہت بہتر ہے اور جو بھی گورنمنٹ کی جانب سے جو روس پاس ہوئے ہیں اس پر عمل کریں تو بہت بہتر ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دو ماہ آٹھ دن جو ہمارے عیامِ عذا کے ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے اور میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ دیکھیں جہاں بھی آپ ٹھائر کر حسین کو آواز دیں گے تو حسین آپ کی پرسے داری کو خبول کریں گے ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل روڈ پر نکلے ہیں تو پرسے داری ہوتی ہے عذا خانوں میں ٹھائریں آپ خونی ماتم کریں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہوگا یہاں ایک اور بار آخر میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بیماری بتائی جا رہی ہے وہ خون کے ذریعے نہیں پھیلتی میں نے عطبہ سے سلسلے میں بات کیا ہے تو چنانچہ خون کے ذریعے یہ بیماری نہیں پھیلتی ہاں ایٹس کی بیماری خون کے ذریعے پھیلتی ہے مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ جو ایامِ عذا میں ہر سال خونی ماتم ہوتا ہے الحمدللہ کسی کو کوئی ایٹس کی شکایت نہیں ہوئی اگر یہ ایٹس ہوتا تو ساری خوم ہماری شیعہ خوم ایٹس میں مبتلا ہو جاتی الحمدللہ آج ہم بلکل صحیحت مند ہیں بہرحال آخر میں پھر میں اپنی عوام سے دزبستہ یہ معروضہ کروں گا کہ جو گورنمنٹ کی جانب سے گائیڈ لینس ہیں اس پر عمل کریں تو بہتر ہے خدا حافظ و ناصر و علیہ السلام اور ایک چیز یہ ہے کہ بلدیہ کی طرف سے جو سینیٹائزیشن کا کام ہونا تھا وہ بلکل ہی نہیں ہوا اور بلدیہ سے صفائی بھی نہیں ہو رہی جیسا تین چار دن پہلے یہ بتا رہے ہیں تھے بلدیہ کے اوفیشل کہ پانی پڑھنے کی وجہ تھے کچھ کچھرے کے گاڑیاں روڈ پہ نہیں ہیں بلکہ اب تو پانی بھی رک گیا ایک ہی گزارش یہ ہے جی ایچ ایم سی سے کہ وہ جل سے جل جو ہے صفائی کا کام کریں کیونکہ کرونا کی وہ بات تو ابھی ہے تو صفائی رکھنا بہت ضروری آشور خانوں میں تو صفائی کے لیے اور خاص طور پر جو ہے ٹیمپراری لائٹس کا جو ہمیشہ بلدیہ سے کیا جاتا تھا آشور خانوں میں ہر آشور خانے والے اس کے انتظار میں ہیں اور یہ گائیڈ لین پہ تو جو ہے بازہ فتہ طور پر عمل ہو رہا اور انشاءاللہ تعالی کل اوفیشلی کمیونیکیٹ بھی ہو جائیں گے اور اس کے اندر بھی نو محرم اور دس محرم کو علم اٹھانے کی منشن کیے ہیں جبکہ سات محرم کو شہزاد خاتم کی سواری کا بھی ہے اور آٹھ محرم کو بارگاہ حضرت بلفضل رباس جو دیواندیوڑی میں ہے وہ سواری کا بھی ہے اور انجیون متولیان کی طرف سے یہ چاروں سواریوں کا لکھے تھے اور دو سواریوں کو تو انکلوڈ کیے ہیں اور دو کا انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں شاید کل پرسوں میں اس میں ترمیم کر کے گائیڈ لینڈ جاری ہو جائیں گے آپ لوگ تو پورا کورونا کا جو گائیڈ لینڈ ہے وہ اس کے عمل کرے بلکل بلکل نہیں ہم جو ہے جو گائیڈ جی ایچ ایم سی کی طرف سے تھوڑی چوک یہ ہو رہی کہ صفائی کے لیے بلکل ہی کوئی وہ نہیں ہمیں سوالیوں کو جو گائیڈ لینڈ کچھ اسپیشل گائیڈ لینڈ دیں اسپیشل گائیڈ لینڈ یہی ہے کہ ڈیووٹیز جو آنے والے ہیں ظاہرین ان میں اوینس لائیں اور بازافتہ طور پر آپ دیکھئے ہمارے پاس جو ہے سینیٹائزر لے کے ہی ہاتھ میں کہ جو بھی آتے ہیں برابر اسپریے کرتے ہیں ان کے لیے اور کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں جو ظاہرین پہلے آتے تھے ان کو ٹائم کے حساب سے ڈسٹیبوٹ کر دے رہے ہیں کہ بھائی آپ بزرگ ہیں تو گھر سے زیارت کر لیجے اور چھوٹے بچوں کو لانے کے لیے احتیاط کریے اور دوسرے جو ظاہرین ہیں ان کو بھی دو دو چار چار کر کے چھوڑے ہیں اور تاؤن کر رہے ہیں ظاہرین الحمدللہ جو ہے تمام قوم کے لوگ گائیڈ لائن میں یہی دیئے کہ سینیٹائزر رکھئے سینیٹائز کر کے ظاہرین کو اندر چھوڑیے اور ہاتھ دھولا کے چھوڑیے تو یہاں پہ جو واج بیسن ہیں اس میں سابن پروائیڈ کر کے رکھیں ہیں تاکہ وہ اپنا ہاتھ دھو کر کے آشور خانے میں داخل ہو اور اس کے بعد جو ہے سینیٹائزنگ سپریے جو ہے ہمارے آپ نے کیا چاہیے انتظام ہماری طرف سے جو ہے سینیٹائزنگ فلوٹ جو ہے اس کا انتظام ہے اور ہاتھ دونے کے لیے سابن کا انتظام ہے اور یہاں پہ صفائی بھی جو ہے ہر گھنٹے گھنٹے کو برابر سے جو ہے اندر آشور خانوں میں جھاڑو اور اندر میٹ وقارہ پہ سپری گھٹیوں پہ سپری سینیٹائزنگ کا دل گنڈے میں واقعے ناگر جنا ساگر پروجیکٹ میں پانی کی سطح میں اضافہ ہونے کے بعد پروجیکٹ کے چار دروازوں کو کھول دیا گیا آج صبح گیارہ بجے ناگر جنا ساگر کے رکنے اسمبلی این نرسیمہیا اور چیف انجینئر نرسیمہ نے مل کر پروجیکٹ کے چار دروازوں کو کھول کر پانی کو نیچے کے علاقے میں چھوڑ دیا اہدیداروں نے بتائے کہ پروجیکٹ کے پہلے چار دروازے پانچ فٹ تک اٹھائے گئے ہیں ساگر میں جب آنے والے پانی کی مقدار کو دیکھتے ہوئے مزید دروازوں کو کھولنے پر غور کیا جا رہا ہے ناگر جنا ساگر کی مکمل آبی گنجائش فائن نائنٹی فٹ ہے اور موجودہ طور پر پانی کی سطح پانچ سو پچیسی فٹ تک پہنچ گئی ہے پروجیکٹ میں پانی زخیرہ کرنے کی کل گنجائش تین سو بارہ ٹی ایم سی ہے جبکہ پروجیکٹ میں موجودہ پانی کا زخیرہ دو سو نووت ٹی ایم سی ہے وزیر زیراد سنگی ریڈی نیرنجن ریڈی کارٹن کارپریشن اپ انڈیا کے سی ایم ڈی پردیب کمار اگروال اور سیکریٹری زیراد جناردھن ریڈی نے مالی سال دوہزار بیس اکیس میں کپاس کی خریداری سے متعلق عہدداروں اور جنننگ ملز کے مالکین کے ساتھ ایک اجلاس طلب کیا اس موقع پر کتاب کرتے ہوئے وزیر زیراد نے کہا کہ ملک میں کپاس کی پیداوار میں تلنگانہ تیسری بڑی ریاست ہے کارٹن کارپریشن اپ انڈیا کے سی ایم ڈی پردیب کمار اگروال نے گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی کپاس کو امدادی حیمت پر خریدنے کا وعدہ کیا ملک میں دوہزار پانس سو کروڑ روپے کے کپاس کی بیجوں سے کپاس کی پیداوار کی مالیت ارسٹھ ہزار کروڑ روپے ہوتی ہے جاریہ مانسون سیزن میں ریاست میں خریب ساٹھ لاکھ خریب انساٹھ لاکھ ایکر میں کپاس کی کاسٹ کی جا رہی ہے پچھلے سال کے مقابلے اس سال پیداوار زیادہ ہے سی سی آئی نے دوہزار انیس بیس میں کس لاکھ میٹرک ٹرن کپاس خریدی تھی جس کی مالیت گیارہ ہزار سات سو انچاس کروڑ روپے تھی کپاس کی اقل ترین قیمت پانچ ہزار آٹھ سو پچیس روپے ہے ریاست میں تین سو چودہ جننگ ملوں کے ذریعے کپاس خریدنے کی اقدامات کیے جائیں گے وزیر زیرات نے کہا کہ جننگ مل مالکین کے جی ایسٹی مسئلے کی ذمہ داری سی سی آئی کو لینی چاہیے اور سی سی آئی کو مرکزی حکومت سے مشاورت کرتے ہوئے اس کو حل کرنا چاہیے جننگ مل مالکین کی مشکلات کو چیف مینسٹر چندر شکر راو کے علم میں لائے جائے گا اور اس کو حل کیا جائے گا وزیر ٹرانسپورٹ پی آجائے کمار نے کہا ہے کہ پچھلے تین دن سے جاری بارش کی وجہ سے زلے کے کئی علاقوں میں سرکیں بہ گئی ہیں اور کئی کالونیوں میں پانی بھر گیا ہے جمعے کے روز وزیر نے کھمم زلہ کلیکٹر آر وی کرنن کے ہمرا مانے رو ڈیم کا مائنہ کیا اس موقع پر پی آجائے کمار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مشتری کا کھمم زلے میں شدید بارش کی وجہ سے ہوئے نقصانات کی بھرپائی کی اخدامات کیے جا رہے ہیں انہوں نے واضح کیا کہ بختن فوقتن گوتا گو ڈیم کے انفلو اور زلہ کلیکٹر سے معلومات حاصل کرتے ہوئے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں جبکہ نشیبی علاقوں میں فسے افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کی انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں بتاثرین کو اشیاء ضروریہ کے علاوہ تمام تر سہولیات بھی محیق کی جا رہی ہیں اس موقع پر وزیر نے اہدداروں کو چوکس رہنے کی ہدایت دی ہے محفوظ 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 دسیرے تک مزید تین ہزار دو سو مقامات کی تعمیر کا کام مکمل ہوگا دسیرے کے موقع پر اکیس مقامات پر چار ہزار تین سو اٹھاون ڈبل بیڈروم مقامات کا افتتح انجام دیا جائے گا ڈسمبر تک زیر تعمیر مقامات کا کام مکمل کیا جائے گا ملک میں کسی بھی ریاستی حکومت کے خرچ پر غریب عوام کو ڈبل بیڈروم مکانات فراہم کیے جا رہے ہیں اس اجلاس میں حیدرباد کلیکٹر شویطہ محنتی بلدیا کمیشنر لوکیش آرڈیو سریماس ریڈی کے علاوہ دیگر موجود تھے ملک میں کسی بھی رہے ہیں وزیر فائنانس حریش راو نے کہا ہے کہ کرونا ویرس کی وبا کی وجہ سے ریاست کی محصول میں کمی کے بوجود عوامی فلاح و بحبود کے پروگرام نہیں رکے گئے ہیں تمام فلاحی سکیمز جاری ہیں انہوں نے کہا کہ جاریہ ماہ اگست میں کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک سکیم کے تحت چار سو ایک کروڑ روپے تقسیم کیے گئے وزیر حریش راو نے آج اندول حلقے کا دورہ کیا اور دو کروڑ روپے کی لاغت سے تعمیر ہونے والے اندول جوگی پیٹ ٹاؤن ہال کا سنگے بنیاد رکھا بعد ازان شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی سکیم کے چیکس خواتی میں تخصیم کیے اس موقع پر وزیر حریش راو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک سکیم کے تحت غریب نادر لڑکیوں کی شادی پر ایک لاکھ ایک سو سولہ روپے کی مالی امداد فراہم کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں کوئی دوسری ریاست ایسی سکیم پر عمل نہیں کر رہی ہے تلنگانہ ہی وہ واحد ریاست ہے جہاں چیف منسٹر چندر شکر راو کی خیادت میں اسی طرح کے فلاحی پروگراموں پر عمل کیا جا رہا ہے حریش راو نے کہا کہ کرونا کی وجہ سے ریاست کے محصول میں کافی کمی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود مختلف جو فلاحی سکیم سے ان پر زیادہ سے زیادہ رقم خرچ کی جا رہی ہے سکر این سوال ہے ملے سب وزیر جنگلات اے اندرہ کرن ریڈی نے مٹی کے گنیش مورتیوں کو اپنے گھروں میں بٹھاتے ہوئے محولیاتی تحفظ میں حصہ لینے کی عوام سے اپیل کی ہے ریاستی وزیر نے جمعے کے روز زلے نرمل میں ایمیلے کیمپ آفس میں لوگوں میں مٹی کی مورتیوں کی تخصیم عمل میں لائی اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محولیاتی تحفظ کے حصے کے طور پر ہم اس سال آلودگی کنٹرول بورڈ یعنی پولیشن کنٹرول بورڈ کے زیر احتمام ریاست بھر میں ایک لاکھ مٹی سے تیار کی گئیں گنیش مورتیوں کو فراہم کر رہے ہیں انہوں نے عوام پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ مٹی کے گنپتی کی پوجا کریں اور محول کو نقصان پہنچائے بغیر محول کی حفاظت کریں انہوں نے اس موقع پر ونائے کر چوتی کی عوام کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے خوشحال زندگی گزارنے کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا خفیہ طریقے سے تین شادیاں کر لینے والے سی آر پی آف کانسٹیبل کو ونسلی پورم پولیس نے گرفتار کر لیا پولیس کے بموجب سی آر پی آف کانسٹیبل جو کہ سہارہ سٹیٹس کے گندھارہ اپارٹمنٹ میں مقیم ہے اس کی شنات ایڈلہ شنکر ایہ کی حیثیت سے ہوئی ہے اس نے سال دوہزار گیارہ میں ایک خاتون سے شادی کی اور اسے چھوڑ دیا پھر دوہزار سولہ میں اس نے ایک انچالیس سالہ خاتون سے شادی کی اس کے بعد پھر اس نے ایک ارتیس سالہ خاتون سارہ سے شادی کی جس سے ایک لڑکا ہوا شنکر ایہ کا حال ہی میں تبادلہ ہو گیا جس کے بعد دونوں میں جھگڑے شروع ہو گئے اسی بھی جس نے گزشتہ نومبر میں ترپتی میں سہارہ روڑ پر بیوٹی پارلر چلانے والی خاتون منجور آنی سے خفیہ طور پر شادی کر لی اس واقعے کی اطلاع ملنے پر متاثرہ خاتون نے پولیس ونسلی پورم میں شکایت درج کروائی پولیس نے ایک معاملہ درج کر کے شنکر ایہ کو گرفتار کر لیا وی این آر ویگنا جوتی کالج کے خریب تعمیراتی مقام پر ایک چٹان کو دھماکے سے توڑنے پر خریب میں واقعے دکانوں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا یہ واقعہ آج صبح بچو پلی میں پیش آیا تفسیرات کے مطابق یہ واقعہ انجینئرنگ کالج اور گلز ہوسٹل کے درمیان پیش آیا یہاں پر کام کرے ورکرز نے تعمیرات کے لیے اس چٹان کو ہٹانے کے لیے دھماکہ کیا اس دھماکے کی جگہ سے پتھر اڑ کر دور دور جا گرے اور ایک کار اور تین بسوں کو اس سے نقصان پہنچا گلز ہوسٹل کی دیواروں میں درار پڑ گئی اور وارڈن کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچا اس دھماکے سے نقصان ہوا اس کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے شہری خدود میں جیلٹن سے دھماکہ کرنا غیر خانونی ہے اور اس کے لیے بازابتہ حکام کی اجازت لینا لازمی ہے نامپلی بازارکھات علاقے میں گزشتہ آٹھ دینوں سے ڈرینیج کا گندہ پانی سڑک پر بہرا ہے مخامی عوام نے بتایا کہ گندے پانی کے مسلسل پہنے سے نیلو پر دواخنے میں زیر علاج مریضوں اور خدمات انجام دینے والے ڈاکٹرز کو سخت مشکلات پیش آ رہی ہیں عوام نے شکایت کی ہے کہ حیدرباد کو صاف و شفاف بنانے والے محکم بلدیا اور متعلقہ کارپریٹر اور نامپلی رکنے اسمبلی جعفر حسین میراج کو اس سلسلے میں کئی مرتبہ شکایت کی گئی مگر اس جانب رکنے اسمبلی نے توجہ نہیں دی عوامی مسائل کی اکسوئی کے لیے منتقب کردہ عوامی نمائندے صرف اوٹ حاصل کرتے ہیں اور صرف اوٹ حاصل کرتے وقت عوام کے درمیان آتے ہیں اور اختیار حاصل ہونے کے بعد عوام کو بیاروں مددگار چھوڑ دیتے ہیں مخامی عوام کا کہنا ہے کہ قریب میں واقع رکنے اسمبلی جعفر حسین میراج کا دفتر کئی مرتبہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ان کی شکایت کے بعد بھی عوامی مسائل جن کے طوم پر خرار ہیں اسلام علیکو نام پلی بگار گی نام پلی ہسپیٹل یہ آگے روڈ پہ ہے یہ بزار گی ڈیریکٹ ریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس ہیدرباد زونل ٹیم نے ایک اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے ایک ہزار چار سو ستاویس کلو گانجہ ضبط کر لیا جس کی مالیت تین کروڑ چھپن لاگ بتائی جا رہی ہے ڈی آئی آر ٹیم نے ہیدرباد ویجیوڑا ہائیوے پر واقع پن تھنگی ٹال پلازا پر ایک ٹاٹا ٹرک کروگا جس میں گاڑیوں کے ٹائر لے جائے جارے تھے اس گاڑی کی تلاشی لینے پر ڈرائیور کیابن سے چودہ سو ستائیس بیکس دسیاب ہوئے معاف کیجئے گا بیکس دسیاب ہوئے جس میں چودہ سو ستائیس کلو گانجہ برامت کیا گیا تفصیلات کے مطابق یہ گانجہ آندر پردیش کے زلے گداوری سے اتر پردیش لے جائے جارہا تھا ڈی آرائی ہیدرباہ زونل ٹیم نے اس کو ناکام بناتے ہوئے ایک شخص کو گرفتار کر لیا اور کیج زرچ کرتے ہوئے مزید کاروائی کا آغاز کر دیا ناظرین اس نیوز بولیٹن میں بس اتنا ہی دیکھتے رہی ہے آئین این چینل موسیقی